موسیقی 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 تُو کیوں جنتہ کر رہا ہے کتابی کیڑے تیرا تو وہ دن اسی سال آ جائے گا تُو نہ پریلیمز میں فیل ہوگا اور نہ ہی مینز میں پس انٹرویو کے لیے تجھے اپنی پرسنالیٹی ڈیولپ کرنی ہوگی فیشالی نے بھوان کی طرف دیکھتے پہ بولا اس کا پریلیمز اور مین کلیر ہوتے ہی اس کی پرسنالیٹی تو اپنے آپ ہی ڈیولپ ہو جائے گی اس میں آتما وشواس ہی تب کود کود کر بھر جائے گا کونجا نے بھوان کے ہنسلوں کو پنکھ دیئے مطلب میں تو ایکزام کلیر کر لوں گا اور تم لوگ نہیں کر پاؤ گے تم ابھی سے ایسا کیوں سوچتے ہو بھوان نے کتوحل سے ان لوگوں کو دیکھا تیرے بارے میں ہم سبھی سو پرتیشت کانفیڈنٹ ہیں کہ تیرا ہو جائے گا وہ بھی فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ہو تو ہمارا بھی جائے گا لیکن ہمیں شاید ایک بار اور کوشش کرنی پڑے اس بار فیشالی نے جواب دیا ایسا کچھ نہیں ہے ہم سبھی کا کلیر ہوگا یار ایک کام کرتے ہیں آج سے ہم لوگ کیوں نہ گروپ سٹیڈیز کریں ساتھ میں پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد بھی کر دیں گے بھوان نے اپنا سوچھاؤ دیا جس کا رنجوک اور کونجا نے تو توراں سمرتن کر دیا لیکن ویشالی کوئی جواب نہ دے سکی وہ شاید شیخر کی وجہ سے اس منجس میں تھی تو کچھ نہیں بول رہی ہے ویشالی تبھی کونجا نے پوچھا یار وہ میں آج کل شیخر کے ساتھ اسی کے روم میں رہ رہی ہوں تو اس سے پوچھنا پڑے گا ویشالی نے کچھ چھجکتے ہوئے جواب دیا تو اس کے ساتھ لیوین میں رہ رہی ہے کیا جو اس کی اجازت لینی پڑے گی تبھی رنجو نے پوچھا ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لے یار اس لیے اس کی اجازت کے بینا میں گروپ سٹیڈیز کے لیے نہ آ سکوں اس بار ویشالی نے سافگوئی سے گایا ویشالی کا جواب سن کر سب ہی نے چپی ساد لی تھی دلی میں آج کل عام طور پر اب یہ چلن دیکھا جانے لگا تھا چھوٹی چھوٹی جگہوں سے آئے ہوئے یوکیوٹیاں پہلے اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ پیسے بچانے کے نام پر روم شیئر کرتے ہیں شروع میں چار پانچ لوگ مل کر روم شیئر کرتے ہیں اس کے بعد وہاں سے اپنی جوڑی بنا کر کنگ دوسری جگہ لیوین میں رہنے لگتے ہیں پیشالی بھی اسی نقشے قدم پر چل رہی تھی لیکن بھوون کا پتہ نہیں یہ سب سن کر موڈ خراب ہو چکا تھا اپنا اس کا من انڈیا گیٹ پر کھومنے میں لگ رہا تھا اور نہ ہی اس کا اب کناٹ پلیس جانے کا من کر رہا تھا اب وہ بس جلد سے جلد اپنے ٹیرے پر لوٹ جانا جاتا تھا اب سبھی لوگ پڑھائی میں جھٹ چکے تھے پریتی بھی اب اپنا آخری پریاس کرنے کا من بنا چکی تھی اگر اس پریاس میں بھی وہ اسفل ہو جاتی ہے تو اس نے اپنے گھر لوٹنے کا پک کا من بنا لیا تھا اگر پریتی یہاں نہیں رہتی ہے تو سوہانہ بھی اپنے بوائی فرین ہیمانشو کے ساتھ ہی رہنے کا من بنا چکی تھی مطلب ایک اور لیوین چوڑی تیار ہو چکی تھی رنجو پڑھائی کے ماملے میں بلکل بھوون کی ہی کاربن کاپی تھی وہ فالتو کی چیزوں میں اپنا وقت برباد نہیں کر دی تھی اسی وجہ سے اسے بھی بھوون کا ساتھ پسند تھا ویشالی نے گروپ سٹڈیز کے لیے آنے سے منا کر دیا تھا اس نے شاید اپنے جیون کی دشا چن لی تھی کنجا پڑھائی کے ماملے میں تھوڑی سی لابروہی براتتی تھی لیکن ان دنوں وہ بھی پوری شدت سے پڑھائی پر تھیان دے رہی تھی تین پڑھاکو لڑکیوں کے ساتھ اب پریتی بھی آ کر کے اپنی پڑھائی کرنے لگی تھی ہاں پیچھ میں جب بھی اسے سگرٹ کی طلب لگتی ہے تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور چھت پر پوری سگرٹ کو دھوئے میں اڑانے کے بعد ہی کمرے میں واپس آتی تھی پرکشہ فارم بھرنے سے لے کر پرکشہ کے پیچھ کے یہ اسی دن کیسے بیتے یہ لوگ بھی نہیں جان پائے تھے آج پرکشہ کا دن تھا سبھی کے گھر سے لگاتار ان کے پریبار والوں کے فون گھنگھنا رہے تھے سبھی بینا کسی تناو کے پیپر کو شانت من سے دے کر آنے کی سلحہ دے رہے تھے پھوپن آج صبح ہی پانچ بجے اٹھ کر نہ دھو کر ہنمان چالیسہ کا پاٹ کر چکا تھا آج ایک ہی دن میں دو پیپر تھے انہیں کم سے کم ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پرکشہ کے اندر پر پہنچنے کے لیے سلحہ ملی تھی سبھی کے پرکشہ سینٹرز الگ الگ تھے آج پتھرہ کے چوک پر بھیڑ کا ایسا ملہ لگا تھا مانو راملیلہ میدان میں راملیلہ تیکھنے کے لیے بھیڑ امڑائی ہو اٹو والے بھر بھر کر جا رہے تھے اور پسوں میں پیار رکھنے کی جگہ تک نہیں تھی لیکن تمام مشکلوں کے بعد بھی پھوپن سینٹر پر سمیہ پر پہنچ چکا تھا آج صبح سے ہی وہ ماں پاپو سے بات کرنے کے لیے انہیں کو بار فون ملا چکا تھا لیکن ایک بار بھی فون نہیں لگا ہار کر اس نے کاکا کو بھی فون ملایا تو ان کا فون بھی نہیں لگا لیکن بھون اب ان سب باتوں سے اپنا دھیان ہٹا کر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹ گیا شام تک دونوں پیپر دے کر وہ اپنے ٹیرے پر پہنچ چکا تھا اس کے پہنچنے کے کوئی تس پندرہ منٹ کے اندر ہی باقی لوگ بھی کمرے پر آ چکے تھے اس بار سبھی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو آج وہ کوئی ید کا میدان جیت کر آئے اب مہینے بھر تک انہیں پاریناموں کا انتظار کرنا تھا بھون نے ایک بار پھر سے اپنے گھر پر فون ملایا لیکن اس بار بھی فون ایک گھنٹی بچتے ہی کٹ گیا اب بھون کے ماتھے پر جنتہ کی لکیریں اُبھر آئی تھی